ہلو دوستو کیسے حظم میرا نام ہے مانشو اور میں سوگت کرتا ہوں آپ سب کاف کے اپنے چینل کومک ورلڈ پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کومکس پر یودہ سیریز کی کومک یودہ گرہیس کا دوسرا اور انتن بھاگ یہی تو بیٹم بنا ہے کہ دیوی آر 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 آئی ہے یہاں نہیں ہے خیر تمہیں اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ اس سے میں ہمارا پتر کہاں اور کس حال میں پھر تنترال کی ہاتھ میں نے تمہارے پردیو پر پہنچنے کی ساری قطع سنائی جس کے تحت ہم نے نویلی کو تمہیں پہنچنے کے لیے پردیو پر بیز دیا اور ہمیں گرب ہے کہ اور ہمیں گرب ہے اس پر کیوئے صفحہ لو کر لوگ دی تم ہی ہمارے پتر ہو اس کا بہت بڑا پرماڑ یہ بھی ہے پتر کی تمہاری صورتیں تب ہم سے ملتی ہے اور دوسرے یہ کہ دیو لوگ کہنے نوازیوں کی طرح تمہاری آئیو بھی نہیں بڑھتی تم ہماری طرح صدیب یوہ رہو گے اب بھی یودہ کی حالت پہلے جیسے ہی دیکھ کر تڑا پوٹھے دیو شروع مانی اب کس سنشے میں پڑے ہو پتر کیا اتنے پرماڑ کے بعد بھی تمہیں بشواس نہیں کہ ہم تمہارے پتا ہیں کہو کچھ کہو پتر تمہاری چپی تمہارے پتا کے کلیجے پر شستر برشہ کر رہی ہے یودہ کے کنٹے سے نکلا ایک ہی شبت پتا جی دوڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا دیو شروع مانی نے یودہ کو پتر ہمارے پتر باپ بیٹے کے اوز عدبت ملن نے نہ صرف یودہ اور دیو شروع مانی کی آنکھوں کو بلکہ وہاں کھڑے پرتیک دیوڑلو پاسی کی آنکھوں کو بھی نم کر دیا پتا شریف بتائیے ہماری ماتا شریف کہاں ہے بتائیے کہاں ہے وہ دیوی جن کی کوک سے ہم نے جن لیا یودہ کے ان سوالوں نے عجیب سا سمناٹا فیلا دیا وہاں جسے یودہ کے سوال بھری آواز نہیں توڑا ماتا شریف کے نام پر آپ سب چھپ کیوں ہو گئے بتائیے نہ کہاں ہے ہماری ماتا شریف اتر دیجئے گمبیر سر میں اتر دیا راج یودہ شیق کلالو نے آپ کی ماتا شریف شتروں کی قید میں ہے دیو شروع مانی کمار مانو پہاڑ سا ٹوٹ پڑا یودہ پر شتروں کی قید میں بھہ ماں شتروں کی قید میں جس کے پتر کی بھائی میں چٹانوں کو بھی چکنا چور کر دینے کی شکتی ہے بھہ ماں شتروں کی قید میں جن کا پتر توفانوں کا بھی رکھ موڑ دینے میں سکشم ہے بھہ ماں شتروں کی قید میں جن کا پتر پرلنگکاری ڈھکمانگن دھارک یودہ یودہو نہیں نہیں ہمیں بتائیے ہمیں بتائیے بتا شریف کن شتروں کی قید میں ہماری ماتا شریف ہمیں سوگند شریف میں بیتے لہو روپی ان کے توت کی ہم ان شتروں پر ڈھکمانگن کا کیر برسا کر اپنی ماتا شریف کو آزاد کرا لائیں گے ہاں ہم بتائیں گے ہم تمہیں اوشح بتائیں گے ان شتروں کے بارے میں تب ہی بھاک یہ محل کی دیوار کس نے گرائی کون ہے اور تب جب دیوار گرنے والا سامنے آیا تو کئیوں کے کنٹے سے بھہ میں شریف چیکے اگل بڑی سب ہی آگے پھاڑے سامنے دیکھ رہے تھے ادھر ہمیں ایک بہت ضروری کام سے مہیلہ مطر سے ملنے جانا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس کی کانو کان خبر نہ ہو اس لیے ہم نے وہاں بینہ کسی لاو لشکر کے جانے کا فیصلہ لیا ہے سرکشہ کرمی کے روپ میں صرف تم ہمارے ساتھ چلو گی تم ہی کار ڈرائیو کرو گی ہمارے چلنے کی تیاری کرو اوکے اوکے سر کچھ پل با دی اس وجہش کار میں ایک دم کپت طریقے سے میڈم ایکس کے ساتھ راوار ہوئے مکہ منتری مہد ہے لیکن جسے کپت سمجھا جا رہا تھا کیا باباستر میں کپت تھا ہاں پینیکل چکے ہیں صرف میڈم ایکس ہی ان کے ساتھ ہے دھیان رہے ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں لوٹنا چاہیے ہاں مکہ منتری مہد ہے کہ کار کو ڈرائیو کر دی میڈم ایکس جہاں پڑی دو کارے کافی دیر سے پیچھے لگنے گی کیا چکر ہے مہتر سیوگ یا خطرہ ٹھیک ویسی ہی دو کارے ایک ایک موڑ سے آ کر آگے لگنے لگی آگے چلنے لگی مکہ منتری مہد ہے بھی اسطحیتی کو بھاپ گئے کیا ہو رہا ہے سر دشمنوں کو آپ کے بارے میں پتا چل چکا ہے وہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ تو ہماری ہتیا کرنا چاہتے ہیں لیکن نینہ ہمارے بارے میں انفارمیشن کہاں سے ملی یہ بعد میں سوچنے کا بشہ ہے سر فیلال تو مجھے آپ کی سرکشہ کی چلتہ ہے کیا پتا میں آپ کو ان ہتیاروں سے بچا بھی پاؤں گی یا نہیں تب ہی میڈم ایکس کی نظر آگے والی کار پر پڑی تم بری طرح فز گئی ہو مکہ منتری کو تم بچا نہیں سکتی اپنی کار روک دو ہم تمہیں زندہ نکل جانے کا موقع دیں گے اگر تمہیں ہماری شد منظور ہو تو دو بار ہون بجاؤ میڈم ایکس نے دو بار ہون بجائے تو پسینے سے نہا گیا مکہ منتری کا چہرہ یہ تم کیا کر رہی ہو اپنی جان بچانے کے لئے انہتاروں کی بات مان لی تم ہمیں مروانا چاہتی ہو ہم کہتے ہیں کار مت روکنا کٹھو رو گیا میڈم ایکس کا چہرہ چپ چپ بیٹھے رہیے آپ میرے پاس ان کی بات مان کر کار روک لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اپ ہم نہیں بچیں گے ہماری سرکشہ کرمی نے ہمیں مروانا مکہ منتری کی کار روکتے ہی چاروں کارے روکی اور ان کے تروازے دھا دھا کھلے بیوکوف میڈم ایکس اپنی جان بچانے کے لئے کار روک دی اسے پتہ نہیں ہمارے شکنجے مفت کر کوئی زندہ نہیں بستا یہ بیہر شکتی شاہلی بم اس بلیڈ فور سمجھ جانے والی کار کے پرخچے اڑھا دے گا اس راج کے مکہ منتری اور اس کے ایک سرکشہ کرمی کا ختم ہونے کے ساتھ یہ ہمارا کام بھی ختم ہوا چلو واپس اس گھنانے کاروں کو انجام دے واپس لوٹ پڑے ہوئے سبھی جنہیں لیکن جنہیں بھی ختم کر چکے تھے بے تھے اس گھٹر کے اندر میں آپ سے کڑے شبد میں نے آپ سے کڑے شبدوں میں بات کی اس کے لئے میں معافی مانگتی ہوں سب لیکن اس سمجھ اگر میں ویسا نہ کرتی آپ گھبراد میں میری یہ کاغرتہ بھنگ کر دیتے تو پھر نہ تو میں کار کو سڑک پر موجود تھی گھٹر کے اوپر روک پاتی اور نہ ہی کار کے فرش کو اٹا کر آپ کو لے کر پہلے کار کے نیچے سڑک پر اور پھر خود گھٹر میں نہ اتر پاتی جڑوت سے کڑے مکماندری کے مک سے نکلے بھی ہے ہیرد بھری شبد ہمیں اچھی طرح دیان ہے ہماری کار میں پہلے فرش کو اٹانے جیسی کوئی بغستہ نہیں تھی پھر کیسے سر جب سے میں نے آپ کی سرکشہ کی ذمہ داری سمالی ہے تب ہی سے کچھ بھیشش سرکشہ پرابند میں نے اپنی طرف سے کی ہے لیکن اس دماغ کا اصلی کمال آپ تب دیکھیں گے جب میں آپ کی حتیہ کے پریاس کرنے والوں کو آپ کے سامنے بے نکاب کر دوں آئیے اب چلیں مکماندری یوں تاکتے رہ گئے میڈام ایکس کو جیسے وہ اسے نہیں وشو کے آٹھ میں اجوبے کو دیکھ رہے ہیں جبکہ یہاں موت کے دودھ کی طرح دیکھ رہے تھے سب اسے جس کا نام تھا تھمبورہ اور میں کان دیو ہم تمہارے اس کیڑے روپی پتر کا پھناش کرنے آئے ہیں کیونکہ ہمارے جیوتش کے انسار اگر تمہارا یہ پتر جیوی طرح تو یہ ہمارے پھناش کا کارڑ بن سکتا ہے اس سے پہلے پرتن میں یہ بچ نکلا لیکن اب تھمبورہ کے ہاتھوں سے یہ بچ نہیں پائے گا ہمارے ہوتے ہمارے پتر پر آج بھی آ جائے تو دھکار ہم پر تھمبورہ پر تمہاری کسی شکتی کا کوئی پرواب نہیں پڑھنے والا جبکہ تم تھمبورہ کی شکتی کا ایک بار بھی نہیں سائے سکتے جانے کیا اگلا جانے کیا اگلا تا تھمبورہ نے جس نے دیو شیرو مڑی کو پتلا بنا ڈالا اوہ پتاشری بڑا کھوٹا یودھا کے کروت کا چوالہ مکھی دوست پرانی آپ کے تکڑے تکڑے کا ڈالیں گے ہم تھمبورہ سے ٹکڑا کر بیکار ہی سابیت ہوا تھا دیکار ہی سابیت ہوا تھا نا تمہارا ہستر لیکن تھمبورہ کے اس پدارت روپی ہستر کو سفلتا عوش ملے گی تیرے پتا کی طرح ہی تجھے بھی پتلا بنا دینے میں اب تیرا اس پدارت سے جھوٹنا زمباؤ ہے اوہ کیسا ہی ہے پدارت بلکل چٹان کی کھول کی بھاتی اس نے میرے پورے شریک کو اپنے شکنجے میں فسا لیا ہے آگے بڑھ تھمبورہ اور اپنے پیروں کے نیچے دبا کر کچلتے اس کیڑے کو جو مہان یودہ بنا پھرتا ہے تھمبورہ کا بھاری برکم پر یودہ پیر یودہ کو کچلنے دھیرے دھیرے نیچے آنے لگا اب یودہ کا شریک چٹنی بن جانا تھا لیکن تب ہی یودہ نے دکھایا اپنی شکتی کا بادبوت نمونا منوش چکلے کوئی بھی استطیتی اسمبہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ چلتی اس استطیتی سے ہار مان لیتا ہے اگر وہ انتیم سمیں اور انتیم ساستہ سنگرش کرتا رہے تو بیہ سمبہ اس طرح سمبہ ہو جاتا ہے سمجھے دوشت شہتان تھمبورہ کے پیچھے گرتہ یودہ نے اکھاڑ لیا بھاری کھمبہ اور آپ اپنے حلق سے ہمیں بیوش کرنے والا پتار تو کل رہے ہیں نا اس لیے ہم نے اس کا پربند کر دیا کھپ اب آپ ویسا نہیں کر پائیں گے اس لیے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے ڈھکمان گن کے آگے اب کتنی دیر ٹھہر پاتے ہیں ایک ساتھ کیے گا یودہ کہ کئی باروں نے تھمبورہ گھیلت خلاب کر دی اس طرح تو یودہ تھمبورہ کا سامات کا ڈالے گا اسے اتریت شکتی دے نہیں ہوگی دوسرا ہی چھان تھمبورہ لے اتریت شکتی لے اور بھیناش کا ڈال اس کیڑے کا اتریت شکتی نے مانو اس پاتھ بنا ڈالا تھمبورہ کو ایک جھٹکے میں ہی اس نے پلٹ دیا پاسا تھاک پھر تو تھمبورہ نے یودہ کو سامننے کا موقع بھی نہیں دیا اس پر تو ہمارے ڈھکمان گھن کے بار کا تنک بھی پرباو نہیں پڑ رہا جبکہ یہ ہمیں مار مار کر پیحال کیے دے رہا ہے یہ سب اس کو ملی اس اتریت شکتی کا پرباو ہے جسے جسٹ دیو اپنے بچیتر ڈنڈیسوں سے بردان کر رہا ہے اور جب تک وہ اتریت شکتی اسے ملتی رہے گی ہم تھمبورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر تو تھمبورہ نہ جما دیا اپنے مجبوط ہاتھ یودہ پر یہ ہمیں مار ڈالے گا لیکن ہمیں ہم اس سے بچنے کے لئے کر بھی کہہ سکتے ہیں تھمبورہ کو دی جا رہی یہ اتریت شکتی تیری مرتیو بنے گی کیڑے اتریت شکتی اسی کے کارل وہ ہم پر ہا بھی ہوا ہے اس کی اتریت شکتی کے اسے ملنا بند ہو جائے تو بات بنیں اور اسے بند کرنے کا ایک ہی سادن ہے کال دیپ کے ہاتھ میں دھبا اس سے پہلے ہی ہم مرتیو کی گود میں پہنچ جائیں ہمیں اس کے ہاتھ سے اس ڈنڈ کو چھڑانے کا پریتن کرنا چاہیے اپنی کھوتی شکتی کو سجو کر یودہ نے ڈھکمانگن کال دیپ کی طرح اچھال دیا وچھتر ڈنڈ کو ہی نہیں اسے تھامے ہاتھ کو بھی لے اوڑا ڈھکمانگن کھچاک اور جیسے ہی تھمبورہ کو اتریت شکتی ملنی بند ہوئی اس کی شکتی چھیڑ پڑی اسی کے ساتھ یودہ نے اسے اچھال دیا ادھر اپنی پیڑا کو بھول کر کال دیپ نے جیسے ہی جھبٹ کا ڈنڈ کو اٹھانا چاہا پیسے ہی تھمبورہ کو شکتی دینے والے اس ڈنڈ کو اب آپ چھوپی رہی پائیں گے ڈشٹ کال دیپ اس کیڑے نے اپنی طاقت اور بتی کے بل پر کھیل کر روکھی پلٹ دیا اب ہمارا یہاں ایک پل بھی ٹھہرنا اچت نہیں اس بار ڈھکمانگن کا بار اور کھالی زمین سے ٹکرایا ڈشٹ کال دیپار درشی ہو گئے تھاک اب پتاشری کے شہی پر چڑے چٹانی کھول کو دوڑ کر انہیں سامان نوستہ میں لاتے ہیں سامان نوستہ میں آتے ہی ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا تم یودہ نہیں مہ یودہ ہو پتر دھنے ہوگا ہم تمہیں پاکر سماپ دے تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہی سماپ کرتے ہو اور ملتے ہیں یودہ سیریز کے اگلی کومیکس موت دے گا یودہ میں تب تک کے لیے دھنیا بات